اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل تو آج ہم آپ کے ساتھ رمضان سیریز کی بہت ہی زبدیس ریسپی شیئر کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے میٹ بالز یا تو چیز بال بھی کہہ سکتے ہیں اسے بنانا بہت ہی سمپل ہے اور کھانے میں بہت ہی لا جواب لگتے ہیں آپ اسے 30 منٹس میں آرام سے پرپیر کر سکتے ہیں اور اسے آپ ایک مند کے لئے آرام سے فریزر میں سٹور کر سکتے ہیں تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں ہم نے اسے چوب کر لیا ہے ساتھ ساتھ دو سے تین ٹیبل سپون ہم نے اس میں کٹا ہوا حرادنیا ایڈ کیا ہے ون ٹی سپون ہم اس میں آٹ کریں گے بلیک پیپر پاوڈر ورن ہاف ٹی سپون جنجر گالک پیسٹ سالٹ ایڈ کیا ہے ون ٹی سپون چیلی فلیکس ایڈ کی ہے ون ٹی سپون دو کٹی ہوئی حریمیچے ایڈ کی ہے آپ چاہے تو سکیپ کر دیں اور ایک ٹیبل سپون جتنا ہم نے اس میں آٹ کیا ہے ہم نے اسے خوب اچھے سے ایک منٹ کے لئے گون لینا ہے تاکہ جو ہمارا مکسچر ہے وہ اچھے سے مکس ہو جائے اور ہمارے جو میٹ بولز ہیں وہ سوفٹ اور جوسی بنے اب ہم نے یہاں ون ٹیبل سپون آئل اٹ کیا ہے اور اسے اچھے سے مکس کر دیں گے تاکہ جب ہم اس کے بولز بنائے تب وہ ہمارے ہاتھوں میں سٹک نہ ہو دیکھیں اسے بھی ہم اچھے سے ایک منٹ کے لئے گون دیں گے اور اسے سائیڈ میں رکھ دیں گے اب ہم یہاں چیز یوز کریں گے تو ہمارے پاس جو ٹرینگلز پڑھی ہوئی تھی وہ ہم یہاں یوز کریں گے اگر آپ کے پاس ٹرینگلز نہیں ہے تو آپ امول کی پروسس چیز یوز کر سکتے ہیں اس کے ہم فور پیسز کریں گے اور ایچ میٹ بولز میں ہم ایک ایک رکھتے جائیں گے دیکھیں ہم نے جو ٹرینگلز تھے اس کے ہم نے تھری پیسز کر لیا ہے اس طریقے سے اور ہر میٹ بول میں ہم ایک ایک پیس رکھتے جائیں گے بیچ میں تو دیکھیں بنا لیتے ہیں چلیں میٹ باولز بنا لیتے ہیں ہم نے یہاں ایک چھوٹی باول جتنا پوشن لیا ہے آپ چاہے تو آپ کے ایک آرڈنگ آپ ایڈجس کر سکتے ہیں اس طریقے سے باول لینے کے بعد ہم ہاتھوں پر فلیٹ کریں گے ہاتھوں کو پہلے آئل سے اچھے سے گریز کریں گے پھر ہم ایک چیز کا پیس لے کے اس طریقے سے اسے سینٹر میں رکھے چاروں طرف سے ہم اسے اچھے سے پیک کر لیں گے دیکھیں اچھے سے پیک کرنے کے بعد ہم اسے اس طریقے سے ہاتھوں پر گول گھما لیں گے تاکہ اسے ایون لی اچھے سے پریس ہو جائے دیکھیں ہمارا میٹ باول بن کے ریڈی ہے اسی طریقے سے ہم سارے میٹ باولز بنا لیں گے سینٹر میں چیز رکھے بہت ہی سیمپل ریسپی ہے بہت آسان سے بنتی ہے آپ اسے آرام سے 30 منٹ میں پرپیر کر سکتے ہیں افتار سے پہلے اور بہت ہی زبردست لگتی ہے بچے اسے بہت زیادہ پسند کرتے ہیں میک شور آپ اسے ایک بار بنائے اور ہمیں اس کا فیڈبیک ضرور بتائے دیکھیں ہم نے دوسرا پوشن لے لیا ہے اس طریقے سے ہاتھوں پر ہم نے فلیٹ کر لیا ہے بیچ میں آپ ہم ایک چیز کا کیوب رکھیں گے اور اس طریقے سے اسے فول کرتے ہوئے پیک کریں گے دیکھیں بہت آسان ہے پہلے آپ ہاتھوں کو اچھے سے آئل سے گریس کر لیں ورنہ جو ہمارا میٹ ہے وہ ہاتھوں پر سٹک ہو جائے گا تو دیکھیں جب ہمارے میٹ بالز بن کے ریڈی ہیں اب ہم ان کی کورنگ کریں گے کورنگ کے لیے ہم نے یہاں ایک انڈے کو اچھے سے توڑ کر فیٹ لیا ہے ساتھی ہم نے یہاں بریڈ کرمز لیا ہے آپ چاہے تو کون فلیکٹ بھی لے سکتے ہیں کون فلیکٹ سے بھی اس کا ریزلٹ بہت زبادست آتا ہے تو سب سے پہلے ہم میٹ بال کو انڈے میں اس طریقے سے ڈپ کریں گے ہلکی ہاتھوں کی مدد سے پھر اسے ہم بریڈ کرمز سے کوٹ کریں گے اسی طریقے سے ہم سارے میٹ بالز کو اچھے سے کوٹ کر کے ریڈی کر لیں گے تو لیجے زبادست سے ہمارے میٹ بالز بن کے ریڈی ہے اگر آپ کو اسے سٹور کرنا ہے تو اس پوائنٹ پہ آپ اسے کلنگ ریپ کی مدد سے ریپ کر دیں اور اسے اوور نیٹ فریزر میں رکھ دیں نیکس دے آپ اسے نکال کر زیب لک بیک میں ڈال کر پھر سے آپ اسے فریزر میں ٹرانسپر کر سکتے ہیں ہم اسے آپ فرائی کریں گے آپ کو اچھے سے ہیٹ کر لینا ہے کم سے کم آپ اسے پانچ منٹ کے لیے فرائی کریں گے لو ٹو میڈیم فلیم پہ تاکہ یہ جو ہمارا اندر کا چیز ہے ہمارا چکن ہے وہ اچھے سے کوک ہو جائے آپ اسے ہائی فلیم پہ فرائی نہیں کریں گے ورنہ جو ہماری کورنگ ہے وہ جل جائیں گی ون بائی ون کر کے ہم اس میں آٹ کریں گے اور آدھے منٹ کے بعد ہم اس کی سائٹ چینج کریں گے آدھے آدھے منٹ سے ہم اس کی سائٹ چینج کریں گے سائی چینج کرتے ہوئے ہم اسے پکا لیں گے ہم نے گیس کو ابھی بھی لو تو میڈیوم فلیم پہ رکھا ہے ہائی فلیم پہ ہمیں اسے نہیں پکانا ہے ورنہ جو ہمارے میٹ بول سے وہ جل جائیں گے ہمیں اس کا تھوڑا گولڈن براؤن کلر کرنا ہے تب تک ہم اسے پکا لیں گے دیکھیں چار سے پانچ منٹ کے لئے ہم نے اسے اچھے سے پکا لیا ہے اب ہم انہیں نکال لیں گے دیکھیں کتنا بیوٹیفول سا کلر آ گیا ہے اسی طریقے سے ہمیں سارے میٹ بولز کو اچھے سے فرائی کر لینا ہے بہت ہی زبدس ہماری ریسپی ہے بہت ہی زبدس بن کے ریڈی ہوتی ہے میک شور آپ اسے ضرور ٹرائے کریں اور بہت ہی سمپل ریسپی ہے آپ اسے ایک بار ٹرائے کریں دیکھیں آپ کو بہت زیادہ ریسپی پسند آئیں گی چلیے ہم فائنل لک چیک کرتے ہیں بہت ہی مزے کہ ہمارے چیز بال یا میٹ بولز بن کے ریڈی ہے دیکھیں کتنا زبدس ہے اس کا ٹیکسچر ہے چیزی چیزی جوسی جوسی اور بہت ہی زبدس اس کا فلیور ہے میک شور آپ اسے ایک بار ضرور ٹرائے کریں اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ایسی ہی مزیدار ویڈیوز کے لیے ہمیں فالو کریں تھانکس فور ووچنگ